موسیقی گزر چکے ہیں اس لیے یہاں ڈرل کھڑکتا ہے تو دل بھی ڈھڑکتا ہے لیکن ارادے بلند ہیں کیونکہ دعاوں کے بیچ امید یہی ہے بس 60 میٹر کے آگے جیت ہے بس 60 میٹر کی خدایی ہو گئی تو ٹینل میں فسے لوگ سامنے ہوں گے پی ایم موڈی نے اٹھانا ہے اور یقین ہے کہ جن پانچ ایکشن پلان کو اندام دینے کی تیاری ہے اس کے بعد سپیشل فورٹی ون کی اگوانی ہم جلد کرے گی اور اس سے جڑیے کر بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ ریسٹیو کے لیے پانچ پوائنٹ مشن تیار کیا گیا ہے ٹینل کے چاروں اور سے اب خدای ہوگی ٹینل کے اوپر سے ڈریلنگ ہوگی پی ایم مو کی نظر پورے آپریشن پر لگی ہوئی ہے بڑی اور اہم گبر اس وقت تک کہ آپ کو بتا دے پانچ پوائنٹ مشن ریسٹیو کے لیے اور جو ٹینل ہے جہاں پر اکتالیس کرم ویر فسے ہوئے ہیں اس کے چاروں طرف سے اب خدای کی جائے ٹینل کے اوپر سے ڈریلنگ ہوگی اور پی ایم مو پی ایم مو کی نظر اس پورے آپریشن پر ہے بیٹ بیک لیا جا رہا ہے کیا وہاں پر ہو رہا ہے ہر چیز کی جانکاری پی ایم مو آفیس تک پہنچ رہی ہے یو دستر پر ابھیان چل رہا ہے پانچ ایکشن پلین پر اب کام آگے بڑھایا جا رہا ہے اکتالیس زندگی بچانے کا ابھیان ہے جو تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے لیکن ابھی یہ راہ اتنی آسان نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو فسے ہوئے ہیں اکتالیس لوگ فسے ہوئے ہیں ایک اگر مشین آتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے پھر ان دور سے دوسری مشین بلائی جاتی ہے اور اس سے کام کیا جاتا ہے لیکن سب سے بڑی بات کہ اتنا وقت بیٹ چکا ہے ابھی بھی اکتالیس لوگ اندر فسے ہوئے ہیں کب پورا ہوگا ریسٹیو آپریشن پورا دیش یہ جاننا چاہتا ہے اکتالیس لوگوں کی زندگی ابھی بھی اندر ہے تو دیکھیں اترا کن میں ٹینل میں فسے کرمچاریوں کو نکالنے کی ید دستر پر تیاری کی جاری ہے پی ایم او اس ریسٹیو مشین پر نظر رکھ رہا ہے پانچ پلین پانچ پلین ایک ساتھ یہاں پر کام کر رہے ہیں آپ کو ہم ایک ایک کر کے ان پلین کے بارے میں بتاتے ہیں مشین زندگی کا پلین نمبر ون کیا ہے پلین نمبر ون جس میں ٹینل کے اوپر سے ڈرل کر کے ایک ہول کیا جائے گا یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹینل کے اوپر سے ڈرل کیا جائے گا ایک ہول کیا جارہا ہے یہ ریسٹیو کا پلین نمبر ون ہے ورٹیکل ڈرلنگ کی یہاں پر واد کی جا رہی ہے پہاڑ کے اوپر سے یہاں پر ڈرل کیا جائے گا جیسے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے ڈرل کرتے ہوئے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں جو 41 لوگ فسے ان کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی 90 میٹر لمبی یہ ڈرل کی جانی ہے جس سے لوگوں کو سورکشت باہر نکالا جا سکے 41 لوگ جو ابھی تک فسے ہوئے ہیں ریسٹیو کے لیے ایک چھوٹی سرنگ جو ڈرل یہاں پر کی جائے گی 90 میٹر وہاں پر بنائی جائے گی اور وہاں سے پھر اوپر نکالنے کی کوشش کی جائے گی یہ پلان نمبر ون ہے جو اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں بی آر او آر وی این ایل کو ذمہ دی گئی ہے اور ایسی جگہوں پر بی آر او یعنی بارڈر روڈ اورگنائزیشن بہت خوبی اپنا کام کرتی ہے یہاں کی پلستیوں کو سمجھتی ہے تو وہ بہتر طریقے سے یہاں پر کام کر سکتی ہے یہ مشن زندگی ہے نمبر ون ہم نے آپ کو بتایا ہماری ٹیم اترکاشی میں موجود ہے پہاڑی کے ریسٹیو کیسے کیا جا رہا ہے پہاڑی کے اوپر سے کیسے ریسٹیو ہوگا یہ آپ کو بتا رہے ہیں اترکاشی کا سلکیاری جہاں پر دیکھئے ٹنل دھرسی ہوئی ہے چالیس مزدور جو ہیں وہ اندر فسے ہوئے ہیں ریسٹیو آپریشن چل رہا ہے لیکن سمجھ سے آیا آ رہی ہے ابھی اس وقت ہم جہاں موجود ہیں وہ اس ٹنل کا اوپری حصہ ہے وہ پہاڑ جہاں پر ابھی ابھی سروے کیا گیا ہے سروے میں سات ایسے ستھانے جن کو چنہت کیا گیا ہے جہاں سے اب پلان سی جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا اور چالیس مزدوروں کو ریسٹیو کیا جائے گا ابیشیک میرے ساتھ میرے سیوگی لگتار بنے ہوئے ہیں ان سے بھی سمجھیں گے ابھیشیک سات پوائنٹس جن کو چنہت کیا گیا ہے آخری پلان کے طور پر دیکھیں کیا بلکل دیکھیں پلان سی ہے اور پلان سی کے تحت اگر ہم دیکھیں تو ہم اس سمیں 113 میٹر کی اچائی پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کے سیدھے نیچے ٹنل کا مین پوائنٹ اور ہم جس جگہ کھڑے ہیں اسی جگہ اسی کے نیچے تقریباً 200 میٹر کی اچائی پہ یہاں پر وہ پوائنٹ ہے جہاں پر سبھی شرمک چالیس جندگیاں فسی بھی ہیں اور لگاتار ان کو نکالنے کی قواعد میں لوگ لگے میں ہیں اور لگاتار کوششیں جاری ہیں پلان بی پلان سی اور نہ جانے کتنے پلان یہ تو آنے والے سمیں میں پتہ چل پائے گا برکہ لیکن ہمارا مقصد صرف خبر دکھانا ہے اور زیرو سے گراؤنڈ زیرو سے ہم آپ کو وہ خبر دکھا رہے ہیں کہ آخر کہاں ڈرلنگ ہوگی کہاں سے ڈرلنگ ہوگی نیچے سے نکالا جائے گا پلان سی کے تھے سلکی آرہ سے ڈنڈل گاؤں تک جو بنائی جا رہی ہے ساڑھے چار کلومیٹر لمبی سرنگ ہم اس کے وہ جو پورا پہاڑ ہے اس کی اوچائی پر ٹاپ موسٹ جگہ پر آ کر پہنچ گئے ہم نے آپ کو پورے راستے ابھیشیک ہم نے وہ سارے نشان دکھائے جو سروے ٹیم نے چنہت کیے ہیں اب کچھ ایسی جانکار ہیں جو ابھیشیک ہم تک بتانے والے ہیں اس پوری سرنگ اس پہاڑ کے بارے میں یہ جو پورا راستہ جا رہا ہے دیکھیں یہ جو پورا راستہ جسے اوپر ہم کھڑے ہیں اس کے تھیک نیچے سرنگ ہے اور اسی ایکسس پوائنٹ کو دیکھا جا رہا ہے ساڑھے چار کلومیٹر لمبی سرنگ ہے اور وہ ایسی جگہ تلاشی جاری ہے جو سب سے زیادہ جس کی ہائٹ کم ہو اور جہاں سے ایکسس پوائنٹ بہت ایسلی مل سکے دیکھیں میں جہاں پہ کھڑا ہوں یہ سب سے ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں ستر میٹر کی اوچائی ہے نیچے ٹنل ہے اور اسی سے یہاں سے ڈریل کریا جا سکتا ہے دیکھیں یہاں پر جو ابھی ہم نے نشان دکھایا تھا یہ را وہ نشان یہ یہاں پر ستر میٹر کی اوچائی بتائی جا رہی ہے اور جو ہمارے سورسز نے ہمیں جانکاری دیا ہے یہاں سے ڈریل کرنا سب سے آسان ہوگا دیکھیں یہ جو رستہ ہے پورا وہاں سے وہاں تک اور یہ ساڑھے چار کلومیٹر لمبا جو رستہ ہے اس کو بننے کے بعد یہ پچیس کلومیٹر کم ہو جائے گا اسی وجہ سے اس ٹنل کا نرمان کیا گیا تھا اور دیکھیں یہ جو رستہ ہے اور یہ جو پورا ایریا ہے دیکھیں آپ اس کا سرفیز بلکل پلین ہیں اور اسی وجہ سے بہت حد تک چانسز یہ ہیں کہ یہیں سے وہ ٹنل کے لیے رستہ کیا جائے گا ابھی شیخ نے آپ کو یہ بتایا ہے دیکھیں ابھی شیخ تھوڑا سا اگر آپ ادھر آ جائیں یہ پورا کا پورا وہ جگہ ہے جہاں سے ڈریلنگ اوپر سے کی جائے گی ستر میٹر اوچائی جس طرح یہ نشان کے تحت ہم نے آپ کو بتایا ہے چنوٹیاں رہنے والی ہیں کیونکہ یہ بھی تو پورا کا پورا مٹی پہاڑ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو جب یہاں سے ڈریلنگ کی جائے گی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی کوئی بہت آسان ٹاسک ہونے والا ہے لیکن ہم لگاتاری امید کر رہے ہیں کہ جل سے جلد یہ پورا اور یہ جو راستہ جس طرح ابھی شیخ نے بتایا تھا یہ صرف اس لیے بنایا جا رہا تھا چار دھام یوجنا کے تحت پر یوجنا کے تحت تاکہ یہ منوتری تک کا جو راستہ ہے اس کا پچیس کلومیٹر جو ہے پچیس کلومیٹر تک کا راستہ جو ہے وہ یہاں پر کم ہو جائے لوگوں کو سہولیت ہو اسی کے تحت منایا گیا جس پر دیکھیں سوال بھی اٹھے تھے کیونکہ یہ جو پورا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک چیز اور میں بتاؤں دیکھئے ایک اور نشان دیکھئے ایک اور نشان یہ دیکھئے یہ بھی یہ دیکھئے یہ بلال آپ کو یہ نشان دکھا پائیں گے یہ جو کیل یہاں پر گاڑی گئی ہے اور یہ چوکو اور نشان جو یہ لال کلر میں بنایا گیا ہے یہ بھی ایک وہ نشان ہے جو ڈرلنگ کے طور پر جو دیکھئے پوائنٹ کے طور پر یہاں پر لیا گیا ہے اس تصویر کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت حد تک آپ یہ مانیے possibility یہ یہاں سے یہ ڈرلنگ پوری کی گئی ہو اور اسی لئے یہاں پر یہ جو کیل ہے وہ گاڑی گئی ہو اور یہاں پر یہ نشان لگایا گیا ہے پیچھے کے تین نشان ہے تو یہ وہ جگہیں ہیں دیکھیں ہم آپ نے آپ کو وہ چندھت کی ہوئی جگہیں دکھائیں ہیں جہاں سے یہ ڈرلنگ کا پروسس ہو سکتا اور جس طرح میں بتا رہی تھی ابیشیک سنیئے یہ جو پورا کا پورا مٹی ہے ہمالین رینج کی جب ہم یہاں بات کرتے ہیں آپ تھوڑا اگر ادھار ہوئے ہیں ابیشیک پلیز تو ہمالین رینج کی جو مٹی ہے وہ بہت مضبوط نہیں ہے نیا پہاڑ بتایا جاتا ہے سب سے نیا پہاڑ ہے سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے جو تمام وشش اگے ہیں وہ یہی کہنتے ہیں اسی لیے مٹی کمزور ہے اس طرح کے کام کرنے میں پریشانی اور اسی وجہ سے یہ پوری کی پوری جو سمسیہ ہے وہ اس طرح سے سامنے آ کر کھڑی ہوئی ہے ابھی بس صرف اور صرف یہی امید یہی پرارتھنا ہے کہ جب ہم آپ کو یہ ساری تصویر یہ ساری خبریں پہنچا رہے ہیں تو وہ خبر بھی ابھی شیخ ہم جلد پہنچائیں گے کہ وہ چالیس مزدور جو ہیں وہ جلد سے جلد باہر ہوں گے کیامرہ پوسن بلا ساتھ میں برکہ شرم اپنے صحیح ہوگی ابھی شیخ کے ساتھ ٹائم سناؤنہ بھارت اترکاشی دیگے ہماری صحیح ہوگی برکہ وہاں پر ہے ابھی شیخ وہاں پر ہے ہر ایک جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں اس بیچے کو اور بڑی خبر آپ کو بتا دے اترکاشی میں آٹھوے دن بھی ریسٹیو آپریشن جاری ہے ورٹیکل ڈرولنگ مشین سے بچاو ابھیان جاری ہے دو سو لوگوں کی ٹیم ریسٹیو میں شامل ہے اتنا ہی نہیں دو سو لوگوں کی ٹیم ہی نہیں کیندریا ایچینسیاں بھی گھٹنا اس طرح پر موجود ہیں اور 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 تھائیلینڈ نوروے فنلینڈ کے ایکسپرٹ سے سراہ لی جاری ہے کیونکہ 41 زندگیوں کو بچا رہا ہے جو اس وقت ٹیم میں فسے ہوئے ہیں جہاں روشنی نہیں پہنچ رہی اتنے لمبے وقت سے وہ لوگ فسے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے ہر جگہ سے کوشش کی جاری ہے تھائیلینڈ نوروے فنلینڈ سے ایکسپرٹ سے سلاہ بھی لی جاری ہے کیسے یہاں پر بچایا جا سکتا ہے اور دیکھئے جب بات یہاں پر کی گئی کہ پانچ پلان بن کر تیار ہوئے تو ہم آپ کو پہلا پلان آپ کو بتایا برکا نے بتایا ابھیشیک نے بتایا دوسرا پلان آپ کو بتاتے ہیں ٹینل کے اوپر سے ورٹیکل ڈریل ہو رہی ہے تو سلکی آرہ کی اور سے سب سے تیجی سے اس وقت کام چل رہا ہے نئی آگر مشین سے یہاں ملبہ ہٹھانے کا کام پورا ہوگا اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس پلان کے تحت کیسے کام ہو رہا ہے تو اس کو آپ کو یہاں پر سمجھ دا ہوگا مشن زندگی پلان تو تو یہاں پر دیکھئے سلکی آرہ کی اور سے ڈریلنگ ہو رہی ہے 41 کرمچاری اس ٹرنل میں وہاں پر فسے ہوئے ہیں 22 میٹر پر ڈریلنگ ابھی جو کاج آرہ کی رکی ہوئی ہے یہ دیکھئے سلکی آرہ کی اور سے ڈریلنگ یہاں پر ہو رہی ہے 22 میٹر دوری پر جو پائپ ہے وہ فسے ہوئے ہیں یہ جو آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں سلکی آرہ کی اور سے ڈریلنگ ہو رہی ہے وہاں پر 22 میٹر کی دوری اور 65 میٹر دور کرمچاری فسے ہوئے ہیں جو آپ بلکل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے پہاڑ پہاڑ کے نیچے ٹنل اور وہاں پر لوگگاگ فسے ہوئے ہیں 43 میٹر ڈریلنگ ابھی باقی ہے 43 میٹر ڈریلنگ 22 میٹر دوری پر اور اس کے ساتھ ہی 65 میٹر دوری پر کرمچاری فسے ہوئے ہیں 43 میٹر ڈریلنگ ابھی باقی ہے ایک بار پھر سے چلی ہم آپ کو یہاں پر سمجھا دیتے ہیں پوری جو پلان ٹو ہے مشن زندگی پلان ٹو اس کے تحت کیا کوشش یہاں پر کی جاری ہے سلکی آرہ یہ جو ٹنل ہے یہاں سے پسے ہوئے ہیں 41 کرمچاری یہ آپ نے یہاں پر دیکھ لیا ہے اب اس کے بعد سلکی آرہ کی اور سے ڈریلنگ کی جاری ہے یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مشینیں لگی ہوئی ہیں 22 میٹر پر ڈریلنگ رک گئی ہے یعنی 22 میٹر تک تو ڈریل ہو گیا 22 میٹر تک جو ریڈ لائن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ 22 میٹر تک ڈریل ہو چکا ہے اور اس کے بعد نئی آگر مشین سے کام چل رہا ہے 65 میٹر دور کرمچاری جو کرمویر ہیں وہ فسے ہوئے ہیں اور 43 میٹر ڈریل ابھی باقی ہے 22 میٹر ہو چکی ہے 43 میٹر ڈریلنگ ابھی باقی ہے اور جب یہ ہو جائے گا تو ہماری کرمویر 41 جان واپس آ جائے گی ہماری ٹیم گھٹی سٹر موجود ہے پل پل کی جانکاری آپ کو وہ دے رہی ہے ایک بار پھر سے ان کی طرف سے کیا جانکاری یہاں پر دی گئی ہے وہ آپ تک پہنچا پہلے ہی پانچ ایکشن پلانز پر بات ہو رہی ہے لیکن جو سب سے کارگر ثابت ہو سکتا ہے وہ یہ ایکشن پلان ہے کیونکہ اس کی جو ٹانل ہے اس کی سٹرینٹھننگ کا کام دیکھیں کل سے شروع کر دیا گیا تھا جو ادھکاری جب یہاں پر پی ایم او کے افسر پہنچے تھے اس کے بعد جب بات چیت ہوتی ہے تمام ادھکاریوں سے بات ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم پہلے اس کی سٹرینٹھننگ کا کام کریں گے تاکہ جو مشینیں بھگائی ہیں وہ کام یہاں پر کر سکے دیکھیں بلکل صحیح کا آپ نے لیکن اگر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ ٹانل سامنے سے کیوں آسان ہے دیکھیں ساٹھ میٹر بیٹ ابھی پینتالیس میٹر بچا ہے اب پینتالیس میٹر کو اگر سٹینٹھنگ مل جائے اور پروپر اسے ورک مل جائے اور اسے پورا کام کرنے کو مل جائے تو سب سے جلدی ہم پینتالیس میٹر پہ پہنچتے ہیں اور دوسرا اگر ہم سڑک بناتے ہیں تو پچھلے پانچ سے چھ دن لگیں گے بارہ سو میٹر سڑک بنانے کے لیے اگر ہم برکوڈ کی طرف سے جاتے ہیں تو چھ سو تیس میٹر کی دوری ہے جسے کھوٹنے میں آپ اندازہ لگا سکتی ہیں دس سے پندرہ دن منیمم لگ ہی جائیں گے اور جو کوئی نئے رستے ورٹیکل کی بات کریں تو او این جی سی اگر ورٹیکل بھی کرتا ہے تو اس میں نو سے بارہ دن کم سے کم اور اس کے بعد بھی وہ سکسس ہو جائے گا اس کی کوئی گارانٹی نہیں ہے تو برکہ سب سے ایمپورٹنٹ اور سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ صرف سامنے سے جو پلان سی تھا چلیے دیکھیں تو اب ہم بھی ایمید کر رہے ہیں کہ یہ جو سامنے والا پلان سی والا پلان ہے جو آگر مشین کے دوارہ ڈرلنگ کی جارہی ہے پائپز جو ہیں اندر پوچھ کیے جارہے ہیں وہ یہاں پر کام کر دے کیونکہ سبسیا پائپ کو اندر پوچھ کرنے میں آ رہی تھی لیکن اس کو ابھی درست کرنے کے پریاست کیے جارہے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر زیادہ دن بڑھیں گے مزدوروں کے لئے بہت مشکل ہوگی اس لئے ابھی یہ بھی پریاست کیے جارہے تھے کہ ان تک سالیڈ کھانا جو ہے وہ پہنچایا جاسا کہ اس کے لئے بھی پائپ کی ویوستہ جو ہے وہ یہاں پر کی جارہے گر ایسا ہوتا ہے تو اگر یہاں پر ریسکیو ٹیمز کو دن بھی لگتے ہیں تو مزدوروں کے لئے تھوڑی آسانی یہاں پر ہوگی تو ہر ایک جانکاری آپ تک برکہ اور ابھی شک پہچا رہے ہیں ٹینل میں فسک ٹالیس لوگوں کو بچانے کے لیے ابھیان تیز کر دیا گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ریسکیو ابھیان کی کمان پی ایمو نے سبھالی ہے پی ایمو کی ٹیم نے این ایچ ای آئی نیشنل ہائیوی آتورٹی آف انڈیا ریلوے اور ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھک کی ہے نظر بنائے ہوئے ہیں کیا وکلپ ہو سکتے ہیں وہ وکلپ تلاشے جا رہے ہیں کہ اکتالیس زندگیوں کو بچایا جائے یہ ٹھان لیا گیا ہے کہ کرمویروں کو بچانا ہے پی ایمو کی نظر بنی ہوئی ہے ساتھے وکلپ تلاشے جا رہے ہیں اب دیکھیں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ پلان ون کیا ہے اوپر سے ڈریلنگ ہوگی پلان ٹو کیا ہے سلکی آرہ سے ڈریلنگ تیتالیس میٹر اور بچے ہوئی ہے یہ پلان ٹو بتایا ہے لیکن پلان ٹری کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اترکاشی میں بن رہی ہے پوری ٹنل قریب ساڑھے چار کلومیٹر لمبی ہے بارہ نومبر کو اس کا ایک حصہ ڈہینے سے اس کے اندر اکتالیس کرمچاری فسے ہیں آستہ تلاشہ جا رہا ہے جو لوگ فسے ہیں انہیں باہر نکال لے کا اور اس ٹنل کا ایک چھوڑ سلکی آرہا ہے تو دوسرا بڑکوٹ ہے بڑکوٹ سے بھی کام لگاتار چل رہا ہے اب جب پلان ٹری کے بارے میں بتا رہے ہیں تو وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بڑکوٹ کی اور سے اب ڈریلنگ کی جائے گی بڑکوٹ کی اور سے ڈریلنگ کی جائے گی چار سو تیس میٹر ٹنل کا نربان اور ٹنل کے دوسرے چھوڑ سے ایکزٹ پلان یہ تیاری اس مقت کی جا رہی ہے ٹی ایچ ڈی سی این ایچ آئی ڈی سی ایل کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور یہ جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم اس طرح سے آپ کو یہاں پر دکھا رہے ہیں تاکہ آپ سمجھ سکے کیا کوشش یہاں پر کی جاری ہے سلکی آرہا ایک پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ ہو گیا بڑکوٹ اور وہاں سے آپ دیکھئے یہ ڈرلنگ یہاں پر کی جاری ہے تاکہ دوسرے راستے سے بھی کوشش ہو سکے لوگوں کو بچانے کی اور یہ ایک تالیس زندگیاں اس ٹنل سے باہر آ سکیں جو پشتے آٹھ دن سے وہاں پر فسے ہوئے ہیں ٹنل کے اندر فسے ایک تالیس لوگوں کی جان بچانے کی ابھیان آپ تیز کر دیا گیا ہے ہاتھ سے سنڈڑی چار تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہانی بیاء کے لیے کاف ہوئی ہیں ریس کی آپریشن کتنا مشکل اور چنوٹی بڑھائی یہ آپ جان گئے ہیں اور یہی بجاہ ہے کہ پی ایم او بھی اس آپریشن کی نگرانی کر رہا ہے آٹھ دن سے خطرے میں جان پھسے ہوئی ہے ٹنل کاٹ کر رہا ہے جان بچانے کا ابھیان چلائے جا رہا ہے ویدیشوں سے یہاں پر سجاو لیے جا رہے ہیں الگ الگ جگہ سے جو پہاڑی علاقوں میں جہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ پارنگت ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں سے بھی یہاں پر مدد لی جا رہی ہے اور اب کوشش یہی ہے کہ جل سے جل ان اکتالیس جانوں کو بچائے جا سکے ان تک ہر سمبب مدد پہنچانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تو اتراخن کے ٹینل میں جو کرمچاری فسے ہوئے ہیں ان کو سرکشت نکالنے کے لیے موڈی سرکار فول ایکشن موڈ میں کرمچاریوں کے ریس کی آپریشن کے لیے سرکار نے سبھی بڑی ایجنسیوں کو ابھیان میں لگا دیا ہے یہ بڑی خبر اس وقت کی آپ کو بتا رہے ہیں سبھی بڑے ایجنسیوں کو اس ذمہ داری میں لگا دیا گیا ہے چلیئے ایک بار آپ کو سنواتے ہیں کیا کچھ تیاریاں کی جاتے ہیں اس کے لیے قریب چھے وکلپا لوگوں نے دیئے چھے وکلپوں پر کام کر رہے ہیں بھارت سرکار کی الگ الگ ایجنسیز ہیں جن کو ذمہ داری دی گئی ہے ایموں سے بھی وشش روپ سے یہاں دھیان دیا جا رہا ہے اترہ خند کے سرکار ان کے مکہ سچیو اور ان کی پورا سیوگ ہے اور انہائی ڈی سی ایل یہ بھی اس میں وشش روپ سے ہمارے محمود کر کے ایڈیشنل سیکیٹری جو مینن ڈی ایکٹری وہ بھی کام کر رہے ہیں یہاں اسپاس ہمالے میں جہاں پرائیویٹ سیکٹر میں چوجیلا ٹرنیل کا کام چل رہا ہے باقی ٹرنیل کا کام چل رہا ہے ان پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ٹرنیل کے کام کرنے والے ایکسپرٹ جو تھے ان کو بھی یہاں بولایا جو بی آر او کے تھے ان کو بھی بولایا ہے جو لوگ اٹکے ہوئے اندر میں ان کو ہم میڈیسین اور وشش روپ سے جو فوڈ ہے وہ ان کے پاس پہنچا پایا اور ان سے کممیونکیشن پرستابیت کریں پہلے ایک لائن تھی اب سپیر میں اور دوسری ایک لائن کر کے رکھیے اور اس لئے سوہوائک روپ سے ان کو آنے والے سمیہ میں پھوڑ پہنچانے میں میڈیسین پہنچانے میں کوئی دکت نہیں آئے گی آکسیجن کی لائن بھی ہے اور ہم اس پرکار سے پورا پہلی بات یہ کر رہے ہیں کہ ان کی رکشہ کیسے کریں ان کی جو اوشکتہ ہے وہ ان کو کیسے ملے پورے آپریشن میں سب سے بڑی پراتھے مکتا ہے کہ ان کی جان بچا ہے یہاں جو انہیک پرائیاس چل رہے ہیں اوپر سے ورٹیکل ہوریزنٹل انہیک پرکار کے ڈرلنگ ڈرلنگ ماشین ٹیکنالوجی الگ پرکار کے انہیک پرکار پہ کام ہو رہا ہے اس کا مہینے اور مکہ منتری جی نے پوری طرح سے ان کا پریزنٹیشن اور اس کا پورا ابھی تک کا ریپورٹ لیا ہے دیکھیں نتین گھڑکری بھی بول رہے ہیں کہ انہیک پرکار سے ڈرلنگ چل رہی ہے ورٹیکل طرف سے آگے کی طرف سے پیچھے کی طرف سے سیالکور کی طرف سے اور پڑکور کی طرف سے لیکن جو تین پوائنٹ ہم نے آپ کو بتا دیئے کیا پلین ہے چوتھا پانچو ہم آپ کو بتاتے ہیں اوپر سے ڈرلنگ کی جارہی ہے آگے کی سائٹ سے کی جارہی ہے اور پیچھے کی سائٹ سے کی جارہی ہے لیکن دائیں اور پائیں سے بھی ڈرلنگ کی جارہی ہے یعنی جو ٹینل ہے جہاں پر اکتالیس لوگ پھسے ہوئے ہیں اس کی لیٹ سائٹ سے ایکشن نمبر فور اور اس کی رائیڈ سائٹ سے یعنی ایکشن نمبر فائیب اس طرح سے ڈرلنگ کی جارہی ہے تاکہ ہر سمبب کوشش کی جا سکے ان سبھی لوگوں کو سرکشت باہر نکال لے کی ہم نے اترکھنٹ کی عبدہ سچم سے بات کی انہوں نے بتایا کہ یہاں پر کیسے پورا کام کیا جارہا ہے تو وہ بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں پہلا نمبر دوسرا نمبر تیسرا نمبر چھٹے نمبر تک کون کون سے پلان دیکھئے ابھی جو ٹرنل ہے جہاں ڈیبریز ڈیپوزٹ ہے وہ لگ بھگ پچاس سے ساٹھ میٹر کے قریب ہے اس میں سے ایک آگر مسین کے تھو نائن ہڈے ایم ایم کی جو پائپ ڈالی جا رہی تھی وہ بائیس میٹر تک گئی ہے اس کے بعد کسی کارن بس آجے نہیں اس کو بھی ہم پریاس کرنا جل سگر اس کو ہم شروع کریں دوسرا وہیں پر ایک ہم لائف لائن کے لیے تین سے چار انچ کا ہم پائپ ڈال رہے ہیں جس سے کہ ہم کھانا پانی کو اور بھی ہم بھیج سکتے ہیں سٹوریز کر رہے ہیں ابھی تو ایک پائپ ہے جس سے کہ ہم بھیج رہے ہیں لیکن ایک اور ہم ڈال رہے ہیں تیسرا ہو گیا جو آپ کا ڈیبریز ہے اور جو ٹاپ ہے روف ہے ٹرنل کا اس کے بیچ میں سپیس ہے تھوڑی تو وہاں پر پلان یہ بنا ہے یہ بیچار کیا گیا ہے کہ وہاں پر کوئی روبوٹ ہو جس کو بھیج کے ہم دیکھیں کتنا سپیس ہے اور اس سے لائف سپورٹ کے لیے کچھ ہم پائپ ڈال سکتے ہیں کیا تیسرا چوتھا ایک ہم ورٹیکلی ڈریل کر رہے ہیں جو ڈیبریز ہے اس کے اس طرف تاکہ اس سے ہم کوشیز کریں گے کہ اتنا بڑا وہ بنے تاکہ ہم اس کو لوگوں کو پل کر لیں تاکہ لوگوں کو اکسیجن اور وہ ساری چیزیں اس سے ہم کر پائیں گے اور یہ ہونا چاہیے روبوٹ چھوٹا ہونا چاہیے بڑا روبوٹوں نہیں جا پائے گا چھوٹا ہونا چاہیے سلیک ہونا چاہیے تاکہ وہ وہاں پر سپیس میں جا سکے کیونکہ وہاں کوئی آدمی بھی نہیں جا سکتا کافی ڈینجریس ہے